پول پر پولٹیکس فل پول کٹا ٹولی فلائی اوور آج کٹا ٹولی فلائی اوور کا نرمان ہو گیا قریب بائیس سو پچاس میٹر لمبے اس پول کی لاغت دو سو چوبیس کروڑ روپے آئی لیکن اس کا سلہ نیاز کب ہوا تھا اس کا سلہ نیاز ہوا تھا دوہزار چوبیس دوہزار سولہ میں جب رہو اداز صاحب کی سرکار تھی دوہزار سولہ میں راسی کا ونٹن ہوا تھا سترہ میں سلہ نیاز اس کا کیا گیا تھا آج قریبات سالوں کے بعد یہ پول کمپلیٹ ہو پایا اب آروپ پرتی آروپ کے گہرے میں آج مکہ منتری ہے من سورین ان کی پتنی کلپنا سورین انہوں نے اُدھ گھاٹن بھی کیا باقاعدہ ڈرائی بھی لی پول پر پول بنا بھی اچھا ہے پول اچھا دکھائی بھی دے رہا ہے سانسا دیپک پرکاس نے اب پرتکریہ دے دی ہے کہ ان کو نیمانترن بھی نہیں بھیجا گیا جبکہ مہوامہ جی کا بینر پوشٹر وہاں پر لگایا گیا تو یہ تو بات اُٹھے گی کہ یہ کس کی دین راجے کو راجے کی جنتہ کے لیے اس پول کو کس نے دیا ہے راجے کو یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ لاغت جو ہے وہ بے آلیس کروڑ سے وڑھ کر دو سو چوبیس کروڑ تک پہنچی ہے بے آسی کروڑ سے بے آسی کروڑ بارہ سو پچاس میٹر کا تھا بے آسی کروڑ سے ہاں اور بائیس سو پچاس میٹر کے لیے جب نو سو میٹر کی کا لاغت بنا نو سو میٹر کی جب فائنلائز ہوا تھا کہ نو سو میٹر بننا اس سوام اس کی لاغت بے آلیس کروڑ ہوتے تھی رازدھانی راچی میں آخرکار کانٹا ٹولی فلائی اوور جنتہ کے لیے کھول دیا گیا پورو سیم رگوردہ سرکار کے دوارہ سال دوہجار سولہ میں کیے گئے کانٹا ٹولی فلائی اوور کے شلانیاز کے قریب آٹھ سالوں کے بعد مکہ منتری ہیمنٹ سورین نے اس کا اُدھگھاتن کیا اس موقع پر سیم ہمنٹ سورین نے کہا کہ دو سے تین مہینے کے بھیتر سرم ٹولی فلائی اوور کا بھی شبھارم بکر دیا جائے گا مہرکشہ راجی منتری سنجس سیٹ نے کہا کہ جھارکھن کے وکاس کو لے کر ہم سبھی کا وچار دھارہ ایک ہے مارکشہ دو سال یا سوا دو سال کے اندر بنا ہے اور مجھے لگتا ہے دو تین مہینے کے اندر یہ سرم ٹولی ریلوے کراسنگ بھی آپ کے سوا میں آ جائے گا اور ڈیڑھ سال کے اندر یہ دونوں فلائی اوور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے اور جو میٹن میں چڑھے گا وہ سیدھا کھاٹا کھولی کے بار جائے گا ہم سب ہیڈرولوجی الگ ہو سکتی ہے بچار دھارہ الگ ہو سکتی ہے کینٹو بچار دھارہ ایک مکاس کے نام پر بچار دھارہ ایک ہے کیسے جھارکھن پرگتی کرے کیسے راجی پرگتی کرے اس اور ہم سب لگاتار پریاس کر رہے ہیں اوڈھ گھاٹن کے بعد مکہ منتری ہمنت سورین نے فلائی اوور پر خود کار ڈرائیو کی اس موقع پر سی ام کے ساتھ بیٹھے ان کی پتنی کلپنا سورین نے ویڈیو بھی بنایا مکہ منتری نے کہا کہ کھانٹا ٹولی فلائی اوور کے چالو ہونے سے جام سے نجات ملے گی دیکھیں آج ہم لوگوں نے کھانٹا ٹولی کا لیکن مکہ منتری جس کانٹا ٹولی فلائی اوور پر سرپٹ کار ڈرائیو کر رہے تھے اس فلائی اوور کے پرستاب کو رگور سرکار میں منجوری ملی تھی رگور سرکار کے دوران نہ صرف فلائی اوور ڈی پی آر بنا تھا بلکہ اس کا ٹینڈر اور شلانیاز بھی ہوا تھا قریب آٹھ سال بعد فلائی اوور کا اوتھ گھاٹن رگور سرکار کے دوران پرستاب کو منجوری دوہجار سولہ میں فلائی اوور نرمان کے پرستاب کو منجوری دوہجار سولہ میں فلائی اوور کی لمبائی نو سو میٹر تھی دوہجار اوور کی لمبائی بڑھا کر بارہ سو بچاس میٹر کر دی گئی دوہجار انیس میں پھر سے ڈی پی آر بنا فلائی اوور کی لمبائی بائی سو بچاس میٹر کر دی گئی لاغت قریب دو سو پچیس کروڑ ہو گئی سوال یہ ہے کہ آخرکار لاغت میں اتنا بڑا بدلاف کیسے ہو گیا لمبائی قریب دھائی گنی بڑھی لیکن لاغت پانچ گنی سے زیادہ بڑھ گئی سو کروڑ کی لاغت سے بن جانے والے فلائی اوور پر قریب دو سو پچیس کروڑ خرج کیے گئے یعنی کانٹا ٹولی فلائی اوور کی پری کلپنا رگوبر داس نے دیکھی تھی رستاؤ بھی پاس ہوا تھا ٹینڈر بھی ہوا تھا شلان نیاس بھی ہوا تھا لیکن بعد میں فلائی اوور کی لمبائی بڑھا دی گئی اور پھر سے ڈی پی آر بنایا گیا لیکن لاغت پانچ گنا سے زیادہ بڑھ گئی وہیں اب اس کے اوڈھاٹن پر بھی ویواد ہو گیا ہے اوڈھاٹن سماروح میں جھارکن مکتی مورچا کے راجے سبھا سانسد مہواماجی کو نمترن دیا گیا پوشٹر بینر میں مہواماجی کا نام بھی چھپا لیکن بی جے پی کے تین راجے سبھا سانسد جو رانچی کے ہی رہنے والے ہیں انہیں نہ آمانتریت کیا گیا نہ ان کا کہیں نام چھپا جس پر دیپک پرکاش نے کڑیا پتی جتائی ہے دیپک پرکاش نے مکھے سچیب کو پتر لکھ کر اسے راجے سبھا کے وشے سادھکار کا بھی ماملہ بتایا ہے میں تو رگوارداز جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پرورتی سرکار تھی انہیں بڑھائی دینا چاہتا ہوں ان پچھلی سرکار کے سلیانیاز کو آگے بڑھانے کا کام کیا سرے لوٹنے والے لوٹتے جائیں لیکن جھارکن کی جنتہ جانتی ہے بکاس کا دوسرا نام بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے لیکن جس پرکار سے آج بڑے بڑے اکھباروں کا میں بکیابن دیکھ کر کے کئی سانسدوں کی گریمہ کو ختم کرنے کا کام کیا ہے ایک راج سبھا کے صدد سے کو آمنتریت کیا گیا کیونکہ وہ جھارکن مکتی مورچہ سے نرواچی تھے تو دوسرے طرف بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے تین راج سبھا کے سانسد اسی سہر میں رہتے ہیں ان کو ایک پتر سے بھی آمنتریت کرنے کا کام نہیں کیا گیا ہے یہ اپساروں کی چال ہے اور سنڈینتر کرتا کے روپ میں یہ سرکار ہے آٹھ سال بعد کارٹا ٹولی فلائی اوور کا ادھگھاٹن ہوا لیکن ایک پار پھر یہ ویوادوں میں گھر گیا ادھگھاٹن سماروہ میں بی جی پی کے راج سبھا سانسدوں کو نہیں بلایا گیا وہیں ہیمنت سرکار پر رگ ہوا ارتاس کی یوجنا کشری لینے کا بھی آروپ لگ رہا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے راچسر روچی اور راکیش کمار کی ریپورٹ تو ادھگھاٹن کے موقع پر تین راج سبھا سانسد نہیں بلایا گیا تھے لیکن سنجیہ سیٹ صاحب آمنتری تھے اور اچھا لگ رہا تھا تصویریں ان کی دیکھ کر ہیمنت سورین صاحب کے تاتھ اچھا لگ رہا تھا بیان باجی کتنا بھی ایک دوسرے کے ویروض میں ہو لیکن جب مجھ پر رہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک پریوار کے ہیں اور جارکھن کے وکاس کی سوچتے ہیں ایک اچھی تصویر سامنے آتی ہے ایک بار پھر رکھ کرتے ہیں اپنے اتیٹھوں کا پردلزادہ جی کس کی پریقلپنا اور کس کا ادیش یہ تھا کس کا تحفہ ہے یہ جارکھنڈ کو دیکھیں راجنیتی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں راجشی واسیو کو بدای دیتا ہوں کہ انتیتہ فلائی اوبر آج شروع ہو گیا اور یہ کس کی پریقلپنا تھی یہ تو اپنے ریپورٹ میں دکھا دیا ریگوارداز کے سرکار کے سفر یہ دور درشی نرنے لیے گئے میں اگر ہم نے غلط دکھایا ہو تو بتائیں سر ہمیں جانکاریاں تھوڑی ادھوری رہیں میں ختم کرلو اپنی بات پر تو رگوارداز دی کے سمیں کی یہ یوجنا تھی اسی سمیں کا بجھا ٹاولٹیت ہوا تھا ٹینڈر بھی اسی سمیں کا ہوا تھا ہیون سورین جی لے کچھ سنشودھان کر کے آج اس کا ادھگار نہیں کیا اور ہم تو ماننی ہے مکہ منتری جی سے جاننا چاہتے ہیں ایک بڑی ادھار بھوتھ سرنچنا کا وہ نام بتا دے جس کا شیلہ نیاز بھی انہوں نے کیا ہو ادھگارڈن بھی انہوں نے کیا ہو میں بتاتا ہوں آپ کو کس کا کس کا شریع جو ہماری سرکار کے سمیں لگ بگ بن کر پورا ہو گیا تھا مہوراکشی ندی پر میں نے پھول کوئی بھول نہیں سکتا جس کا ہم یہ شیبو سورین پر کرنے جا رہے تھے وہ بھی پورے سمیں بھارتی جانتہ پارٹی کے سمیں لگ بگ بن کر تیار ہو گئی تھی کچھ کام باقی تھا اس کا شیلہ مکہ منتری جی نے کر دیا وہاں پہ بات اٹھی کی بابا تلکہ مانجی کے نام پر ہونا چاہیے پھر اس کا نام کرن فیلال رکھ گیا گروہ پلامو کے گریٹ سبسٹیشن کی بات کریں یہ کورونا کال کے ٹھیک پہلے اس کا اسی ستر پرسن کام پورا ہو گیا تھا مکہ منتری جی نے کورونا کال کے بعد اس گریٹ سبسٹیشن کا ادھگارڈ کیا یہ بھی ہماری سرکار کا شرع ہے اور حد تو تب ہو گئی ابھی شیخ جب پردھان منتری جی نے ویدھان سبا بھون کا ادھگھاٹن کیا تھا لیکن جب مکہ منتری جی سرکار میں آئے تو ایک پھر چھوٹا سا پٹ لگا دیا گیا ایک اور اندر میں کہ وہ جو اندر کا ایریا ہے اس کا ادھگھاٹن مکہ منتری جی نے یہ تصویر اور یہ فوٹو گریف کا اور یہ پتہ نہیں فوٹو اپرچونیٹی کی مکہ منتری جی کو کیا لالک ہے صاحب آپ دیولپمنٹ کریں نا پانچ ورش آپ کو ملا پورا دیولپمنٹ کرنے کے لیے اور جب میں بار بار کہتا ہوں کہ کورونا کال میں کہتے ہیں کام نہیں ہوا مائننگ لیس سب کچھ تو لہی لیا پتنی سالی بھائی ویدھائی کے پتنی دی سب کو لائنڈیز دے دیا کورونا کال میں تو کام ہوتا رہا لیکن دیولپمنٹ کا کام کیوں نہیں کیا صاحب اور انفرسٹرکچر میں میں تو فرصہ چنواتی دیتا ہوں مکہ منتری جی ایک کام بتایا ٹرانسپورٹ اگر کون کٹن کیا ٹرانسپورٹ اگر کس کی پرکلپنا تھی کس کے سامنے شروع تھا یہ فیتہ کٹنے والے مکہ منتری کے روپ میں یاد کیے جائیں گے اور یہ کیسے پروٹوکال کا اولنگان ہوتا ہے صاحب پروٹوکال اس پشت ہے جو راج سامہ کے سانسد اس چیت میں نواز کرتے ہیں ان کو بھی آمنتر دینا اسثانی ویدھائی کو دینا ہے اسثانی سانسد کو دینا ہے مکہ منتری اور جو سممنت منتری ہے وہ آئیں گے پھر دیپک پرکاش کا نام کیسے چھوٹا آدیت ساہو کا نام کیسے چھوٹا پردیب برمہ جی کا نام کیسے چھوٹا یہ راج سرکار صرف راجلیتی کرتی ہے کیا ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ خالی اپنے ایک سانسد کا نام دے کر اس کو جیویم سا کارکرپ بنائیں گے دیکھیں یہ پروٹوکال کا گھوڑ اولنگان ہے دیپک پرکاش جی نے پتر بھی لکھا مانگ بھی کرتے ہیں کاروائی ہونی چاہیے جو ادھیکاریوں نے سرکار کی اشارے پیسہ کیا پروٹوکال کیسے بھول سکتے ہیں صاحب ایک سانسد کو دیں گے اور باقی تین سانسد چکی وہ بی جی پی سے ان کو نظر انداج کر دیں گے یہ بہت درد بات ہے بٹا صاحب آپ بولنا چاہ رہے ہیں آپ ہی بتا دے پھر کہ تین سانسدوں کو ایک توری بنتر نہیں دیا گیا دوسرا آپ کیا مانتے ہیں یہ کس کی پریکلپنا ہے جھارکھنڈ کو کس کا توفہ ہے یہ کس پارٹی کا توفہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات سے تو میں جرور اگریو کروں گا کہ پروٹوکال ادھیکاری جو تھا جس نے اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ نمانتر نہیں ملا تو it is a غلط ہے غلط ہے اور they should be taken to task but ایک لائن ایڈجیکٹیو انہوں نے جوڑ دیا سرکار کے اشارے پہ سرکار کے اشارے پہ ہوتا سنجے سیڑ جی وہاں نہیں ہوتا سرکار کا پی آڈی ڈیپارٹمنٹ کا جو کارڈ میں نام تھا وہ سرکار کا کون اس میں انوائٹی تھا وہ روڈ کانسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ انوائٹی تھا تو سرکار اس لیے میں کہہ رہا ہوں الویندر کیونکہ جو کارڈ اور سانجے سے اٹھو بھی نہیں بلانا چاہیے تھا وہ تو سانسطھ نے دے دیا کیندریہ منتری کے پتپارے نہیں اور یہ کیوں چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا میں پھر سے بول رہا ہوں اور دوسرا یہ جو فوٹو جی وی سب سے بڑا فوٹو جی وی تو پورا دیش جانتا ہے کون ہے جو کیمرہ کے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں لوگوں میں کچھ چند اگزامپل دیتا ہوں کی کیسے جو یہ ہم کو اکیوز کر رہے ہیں دیکھیں رغمارداز جی نے آپ نے کہا کہ اس سمیں پریکلپنا کی گئی بنایا گیا بٹ ڈیزائن پورا نہیں تھا اور جو یوز کے لیے وہ بنایا جانا چاہتا تھا وہاں فائنڈ کیا گیا کہ وہ یوز پورا نہیں ہوگا جب تک وہ لمبا نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ جب وہیمن جی کے سامنے جب دوبارہ اس کا شیلا ناس کیا گیا نیا 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 پروجیکٹ پہ چیلا پٹ وائن لگا ہوا ہے جو دوبارہ دوبارہ لگا ہوا میں بتاتا ہوں 3.91 اکر زمین رغمارداز صاحب کی سرکار کے سامنے ادھی گرہن کی گئی اور 1.28 یا 1.254 حمشیق جی سن لیجے میں نے کہاں کہا جو بھی میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ رگوارداز جی کی پرکلپنا تھی تو ان کو کریٹٹ نہیں ملنے چاہیے جہاں جس کا ڈیو کریٹٹ ہے بھارت مالا یو پی اے سرکار کی یہ تھی بٹ اناگریشن کیا موڈی جی نے کوئی کریٹٹ نہیں یو پی اے کو اسٹرن پیریفیرل جو ڈلی کے چاروں طرف ہے یو پی اے نے فانڈیشن سٹون لے کیا میں نے کچھ نہیں بولا یہ دیش اگر آج کس کے ہوگی راج نیتی ہوگی تو جواب بھائی ایسٹرن پیریفیری موڈی جی نے کیا کوچی میٹرو یو پی اے سرکار نے کیا بر موڈی جی نے کیا کہ میں نے کیا اس کے بعد آیا نورتھ انڈیا تینکٹیویٹی پروڈجیک یو پی اے سرکار میں تھا جس کا موڈی جی نے اوڈھ گھٹن کیا 2021 میں سردار سروور ڈیم یو پی اے کے سمیے سے بنا آرہا تھا موڈی جی نے اوڈھ گھٹن کر کے شہر لیا کہ میں نے کیا تو آپ کتھل جی سے بلوا دیجئے کہ یو پی اے سرکار بھی اتنے ہی اس میں لہا ساپ تیجی جی جوجی جی لے اس میں جی جہا جائیں گے اس میں جی جہا نہیں آ جائیں گے اس میں نہیں ہے دیکھیں انکار ایک چی اے لیگ ہی انگلیش میں کہاوت ہے بس اے لیگ ہی کہاوت ہے میں آپ کو دھر پر دی اے لیف نے زمین رو برٹ واتنا کو دے دیا سونیا گاندی راہے ہیں ہے کو بینا پروف کی امارات کے گئے گیا اور بعد میں بری ہو گئے چلی ایک ایک چیز ایک ایک میں اتاوت کہا رہا تھا نا ایک 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 ایسے آپ لوگ کریں گے تو دو اور عطیتی ہے میرے آپ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کیسے میں کوئی نہیں چکتا ہے پھر یہ دوسرے تو آپ کیا کر رہے ہیں ہم لگتار بول رہے ہیں ایسے نہیں ہے لگتار نہیں ہے میرے مرگا جو صبح بانگ دیتا ہے نا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں بانگ دے رہا ہوں اس لیے سورج ہوگے کا دن ہے یہ ان کے صبح ہے کہ موڈی جی اناوریٹ کریں گے تب ہی دنیا چلے گے موڈی جی بکاس کریں گے بھارت چل رہا نہیں تو کہیں نہیں تھا بہزار چودہ کے بعد ہی بھارت تو انڈیپینڈنٹ ہوا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بھی کر رہا ہے تو سنائی درسکوں تک آواز نہیں جاتی ہے تھوڑا رو جا کیا مرگے کو بانگ دینے سے کیا ہو رہا تو سورج نہیں نکلے گا تحاوت ہے کہ روسٹر thinks that the sun rises because it rose مرگے کو یہ انماع ہوتا ہے گمان کی میں بانگ دوں گا تب ہی دن ہوگا نہیں تو دن نہیں ہوگا تو ان کو ہے کہ موڈی جی کوئی وکاس کا کام کریں گے تو بھارت وکست ہوگا نہیں تو دو ہزار پہلے سے تو ہم تو جنگل ڈھوڑا نمبر پر بھارت کی کالوی تھی آج کتنے نمبر پر سوچ ریجئے یہ ان کے سرکات چلی بہت بڑے اور ہنگر ڈکس میں کہا ہے ہنگر ڈکس میں کہا ہے ہنگر ڈکس میں کس نے پاکستان سے موسیقی 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 سٹیک ہولڈرز میں سے ایک میں بھی تھا ایک میٹنگ چل رہی تھی اس میٹنگ میں جب ڈیزائن کے بارے ہم بات ہو رہی تھی تو بہت مجھے دار بات اے ہے کہ گوگل مائپ کو دیکھ کے انہوں نے ایک ڈیزائن میرے خیال سے یہ دورانڈا میں کون ڈیزائن سی سرکاری بڑی سنس تھا ہے میکون کو شاید ملا تھا یہ کام ڈی پی آر بنانے کے لیے مجھدار بات ہے کہ انہوں نے گوگل مائپ کو پلوٹ کیا اور لکیریں کھیچ دی کہ یہاں سے ایسے بنے گا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کٹا ٹولی اگر ادھر سے جائیں ہم تو کٹا ٹولی کے ایک طرف وار سیمیٹری ہے اور دوسری طرف بریال ہے ان کو معلوم نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ دیوار کو توڑیں گے اور تیس تیس فٹ بڑھا لیں گے تو ہم نے کہا کہ پربو آپ نے ایک بار جا کر کم سے کم جگہ پر دیکھ لیا ہوتا کہ ایک طرف وار سیمیٹری ہے وہاں مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف بریال ہے یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ وچھتری ستھی ہے انجینئرز کی اور یہ ہماری بھاگ گہینتہ ہے کہ ایسے انجینئرز کی جو فوج ہے ان کے ہاتھوں میں ڈیجائن ہے ان کے ہاتھوں میں کنسٹرکشن ہے اور ان کے ہاتھوں میں اسٹیمیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر کٹھورتا سے ویچار کرنا چاہیے اور سرکار کو ایسے آفیسرز کی پہچان کرنی چاہیے جو اس طرح کی گڑھ بڑیاں کرتے ہیں بلکل ہاں اب بولیں بٹا صاحب آپ بولیں یہ تو واقعی دوہزار اٹھارہ کی بات ہے اور اگر میکون کے دورہ ایسا کیا گیا ہے یہ جو ریٹ ایسکالیشن ہے ہافت سیکھ ہافت منٹ ڈیلی ممبئی ایکسپریو میں نائنٹی ایٹھ تھاؤزن کروڑ کا تھا جب فائنل ہوا تو ایک پوائنٹ بارہ ہزار کروڑ بڑھے بھارت مالا پروجیکٹ پانچ پوائنٹ تین پانچ لاکھ کروڑ کا تھا تین لاکھ کروڑ روپے اس میں آڈ ہوئے تب جا کے وہ کمپلیٹ ہوا ممبئی کوسٹل روڈ بارہ ہزار سات سو اکیس کروڑ کا تھا purchased ہجار کروڑ لگے اس کو بنانے میں چار دام ہائیوے پروژٹ بارہ ہزار کروڑ کا تھا سولہ ہزار کروڑ کا ہو گیا پرومیٹ ایکسپریس پہ پاندرہ ہزار کروڑ کا تھا بائیس ہزار پانچ سو کروڑ میں گے ہوا دوارکہ ایکسپریس پہ چھے ہزار کروڑ کا ڈو ہزار کروڑ روپے اس پہ کھرچہ ہوئے ساترہ ہجار آٹھ سو تین تالیس کروڑ میں اور یہاں سوک دیکھیں ایکسکلیشن ہوتا ہے بہت سارے کارنوں سے ہوتا ہے پٹ ہم خالی سوچ لیں گڑ بڑی کرنے کے لیے ہوا بہت سوچ لیں گڑ بڑی کرنے کے لیے ایڈوانس میں پیسہ بڑھا دیا گیا اکھاتے میں جبکہ اس میں پرابدھان ہی نہیں تھا اور اس کے بعد ایڈجیس کیا گیا اگر میں کہہ رہا تھا جہاں ریٹ اسکلیشن جسٹیفیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے وہاں تو کوئی بات نہیں کوئی کارن اگر ہو لیکن جہاں ریٹ اسکلیشن کا جو بھاگ سب مندت وہ اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائے تو سچ میں ڈال بے کالا ہے اور سپریم کورٹے بھی کئی بار کہا ہے کہ جانچ سے کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ جانچ مگر آپ دودھ کے دنے ہیں تو پھر صاحب کیس کس بات کا ڈر لیکن جانچ سے اگر کوئی بھی بھاگتا ہے اور طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا تھا جیسے ہم میں سنجیب کمار کے کیس میں دیکھا کہ جانچ کو ڈیریل کرنے کی کوئی کوششش اس میں تو ڈی سی نے آن ایفیڈیویٹ جھوٹ بولا کوٹ نے اس کو اپنے ججمنٹ میں اس کو انٹرٹیل کیا کہ ڈی سی ڈیریل پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی کھلے ٹی وی پر چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو مکہ منتری جی ایک بڑی یوجنا کا بتا دے انفرسٹیکسس جوڑی بھی جس کا شلہ نیاز بھی گراؤن ڈیرو سے گرین فل پروجیکٹ جو شروع بھی انہوں نے بلکل کیا ادھار شلہ رکھ کر جس کا اودھگاٹن بھی پانچ ورشوں میں وہ کرنے جا رہے ہیں اور فائنل ڈیریل پوائنٹ ابھیشیک یہ لوگ کہتے ہیں کہ تروٹی ہو گئی پروٹوکال افسر تھے پروٹوکال افسر ہی تھا کیا پروٹوکال افسر کا کام تو ہوتا ہے صرف انویٹیشن بھیجنا پی آ ڈی نے جو وجہ پنجاری کیا اس میں ہمارے سانسر جو راج سبہ سانسر تھے سب کا نام گا ہے جو روڈ کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ نے کارڈ انویٹیشن کا بھیجا جو روڈ کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے گیا جس کے من یا مکہ منتری منتری ہیں اس میں بھی تینوں سانسر دو کا نام گا ہے تو یہ تین تین بھی بہت پروٹوکال روڈ کنسٹرکشن پی آ ڈی یہ سب سسٹیمیٹک طریقے سے راج سرکار کے دوارہ جانبوچ کر کیا گیا ہے اب آپ کو ایک اور مہتو پونڈ بھی سے پر لے چلتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیو ایم کانگریس کے لیے ایک بار پھر یہ اور مہتو پونڈ بھی سے ہو جائے گا لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو